پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی انتخابات کالا دم قرار دینے کی درخواستوں پر سمات الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے نوٹس بھی جاری کر دیا یہ سمات بارہ دسمت پر ملتوی کر دی گئی چیف الیکشن کبشٹر کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے سمات کی ممبر خیبر پختون خان نے کہا اب دوبارہ الیکشنز کو بھول جائیں اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں آمنہ علی سے جی آمنہ بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ پی ٹی اے انٹرا پارٹی انتخابات کالا دن قرار دینے کی درخواستیں قابل سمات قرار دے دی گئی ہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں ممبر کپک نے وکیل کی جانے سے الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ میں دوبارہ پی ٹی اے انٹرا پارٹی انتخابات کالانے کی جو استعداد کیوں مترد کرتے ہوئے اپنے نماز میں کہا کہ اب دوبارہ انتخابات کو بھول جائیں پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا تھا اب نہیں کرائے تو اس کی اثرات ہوں گے آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجعہ کی صدر راہی میں پانچ رکنی کمیشن نے چودہ درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی ہے اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے الیکشن سے جہاں شیڈیول سمیت ووٹلسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمن بنا دیا گیا نہ کارزات نامزدگی ہوئی نہ سکروٹنی ہوئی نہ ہی لسٹ جو ہے فائنل لگائے گئی اب کمیشن کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ موقع اکبر ایس بابر اب بھی پارٹی کے ممبر ہیں وکیل نے انتخابات کا لضم قرار دے کر تھرڈ پارٹی کے ذریعے الیکشن دوبارہ کرانے کی استعداد کی ممبر کمیشن نے کہا اب اگر کوئی انتخابی مقابلے میں اس سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کس حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے آپ کی ممبر شپ تو ختم نہیں ہو چکی جس پر وکیل نے بتایا کہ ممبر شپ ختم نہیں ہوئی عدالتی فیصلہ موجود ہے وکیل راجہ طاہر اباسی اور راجہ حامس زمان نے انتخابات کو ڈمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اشتہاری اور جیل میں قید لوگوں کے عہدے دیئے گئے ہیں یاسمین راشید جیل میں ہیں علی عمین گرنڈابور جیل میں ہیں یہ اشتہاری ہیں ان کی نامزدگی کیسے ہوئی چیف الیکشن کمیشن نے کہا ان کے کاغذات آئے ہوئے ہیں کمیشن ان کو دیکھ لے گا وہ چین نے الیکشن کمیشن سے اپنی مانیٹرنگ میں دوبارہ پی ٹی آئی راپارٹ الیکشنز کرانے کی اس صدا کی تو ممبر کپک نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ دوبارہ الیکشنز کو بھول جائیں الیکشن ایک کے تحت آپ نے انتخابات نہیں کرائے تو اب اس کیس اثرات جو ہے وہ سنگین ہو سکتے ہیں کمیشن نے دلخواستوں کو قابل سماعت کرا پی ٹی آئی کو جو ہے نوٹس جاری کر دیا اور جو کمیشن نے اس کیس کی سماعت جو ہے بارہ دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا آمنہ علی آپ کا بہت شکریہ